ایک پانچمہ سبب آخرت سے غافل ہونا یہ بھی انسان کو گناہ کے اندر مبترا کرنے گا اندھی آئی اہم ذریعہ ہے بھلو حدیث دیکھتے ہیں وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قد ممن آدم يوم القیامة من عند ربه حتى يسأل عن خمسه عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاغ وعن ماله من این اتسبه وفیما انفقه وماذا عمل فيما علمه رواه التلمذیو في كتاب صفة القیامة باب في القیامة وقال الإمام التلمذیو هذا حديث حسن صحیح اس حديث بات کرامی مشہور صحابی رسول حدث عبداللہ بمصورها کہتا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمہ آخرت کی یاد اگر ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو ہم گناہ سے بلکل دور ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخرت سے بھی ہم عمرات بلکل غافل ہو چکے ہیں آج ہم مورد سے غافل مورد کے ساتھ ساتھ آخرت سے بھی غافل اگر آدمی کے دل میں ایک خیال آ جائے کہ ہم کو مرنا ہے مرنے کے بعد خبر کے اندر فرشتوں کے سوالوں کے جوابات دینے گئے اور پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو بھی ایک ایک لمحے کا ایک ایک منٹ کا ایک ایک سکرن کا حساب دین آگے تو آدمی گناہ سے دور رہی آدمی گناہ میں مقتلہ نہ ہو یہ دیس پاک پر لگی ہے لا تزولو قدم ابن آدم یوم القیامت ابن عند ربی بنی آدم کے دونوں قدم اس وقت تک اللہ کی بارگاہ سے حٹ نہیں سکتے حتی یسعلا انخم سے یہاں تک کی اس سے پاچ چیزوں کے بارے میں سوال کر گئے لا تزول زالہ یزولو کے معنی حرکت کرنا ارے حٹنا تو دور کی بات حرکت بھی نہیں پیدا ہو سکتی جنبش بھی نہیں ہو سکتی آپ کے دونوں قدموں میں لا تزولو قدم ابن آدم ابن آدم کے دونوں قدم اس وقت تک اللہ کے بارگاہ سے نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اللہ کو پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے وہ پانچ سوالہ کونسے ان قمر ہی فی ما افنا اللہ عمر کے بارے میں پوچھے گا عمر کہاں گزاری کیسے گزاری کس چیز میں گزاری میں نے شالس سال کی پچاس سال کی ساتھ سال کی ستر سال کو عمر آپ کو عطا کی تھی وہ عمر آپ نے کس انداز میں گزاری ان عمر ہی فی ما افنا عمر کہاں گزاری یہ پہلا سوال وَعَنْ شَبَادِهِ فی ما ابلاء یہ دوسرا سوال نوجوانوں کے بارے اللہ جوانی کے بارے میں سوال کرے وَعَنْ شَبَادِهِ فی ما ابلاء عمر کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا سوال یہ ہوگا جوانی کو کہاں کھپایا جوانی کو عبادت میں لگایا یا اللہ کی نافرمانی میں لگایا جوانی کو دیوانی تو نے کی بنایا جوانی ہم نے تمہیں عطا کی تھی انتہائی ہٹے کٹے تھے طاقت تھی آپ کے پیروں میں چلنے کی ہاتھ سے پگڑنے کی دیکھنے کی سننے کی تمام چیزوں کی صلاحیت ہم نے تمہیں نوجوانی کے دور میں عطا کی تھی ان صلاحیتوں کا ان طاقتوں کا استعمال تم نے کس چیز میں کیا اللہ جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ جوانی کہاں کھپا ہے یہ دوسرا سوال تیسرا سوال مال کے بارے میں دو سوال ہوگا ایک سوال سے کام نہیں چلے گا مال کے بارے میں مال کے بارے میں دو سوال مال کے بارے میں نغرب العالمین دو سوال کرے گا صرف یہ نگی پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا بلکہ دونوں سوال کرے گا مال کہاں سے آیا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا تھا حرام مال تھا یا حلال تھا حرام جگہ پہ خرچ کیا یا حلال جگہ پہ خرچ کیا تو یہ چار سوال ہوگئے وَمَا دَوْ عَمِلَ فِيهِمَ عَلِمَا اور جو علم تم نے سیکھا تھا اس پر کتنا عمل ہے تو یہ حدیث اگر ہمارے سامنے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ہمارے زندگی میں آ جائے تو آدمی ویسے ہی گناس دور ہے اس کے دلوے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ اللہ اگر بلعالمین قیامت کے دن ان سوالوں کا جوال ہم سے طرف کرنے والا گئے اور اس وقت تک ہم اپنی جگہ سے ہر نہیں سکتے جب تک کہ ہم اللہ رب العالمین کے سوال کا جواب نہ دے دے تو انسان گناہ سے ویسے ہی دور ہے تو یہ پانچوی سبب ہے گناہ جو ہونے ہمارے زندگی میں آجodel ہے موسیقی